قبرستان والے کو کیے کہ ہندوستان والے کو بھائی یہ ہندوستان ہے کہ قبرستان ہے سمجھے بھائی بھائی سلام کا جواب جوڑ سے دیجئے تاکہ محبت بڑھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ آپس میں محبت پیدا کرو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے محبت کریں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں سلام کیا کرو کیا کرو سلام کیا کرو آپ لوگ جتنے پڑھے لکھے ہیں وہ آگے ہو جائیے جو جاہل ہے وہ پیچھے ہی رہے جتنے پڑھے لکھے ہیں وہ سب کے سب آگے ہو جائیے جو اگر الحمدللہ ہی کم سے کم یاد ہے وہ بھی آگے ہو جائیے اور جو بالکل جاہل آدمی ہے وہ پیچھے ہی رہی ہے کوئی دکھت نہیں پڑھا لکھا آدمی آگے ہوئی ہے سمجھدار اور زدادی بازوک لوگ ہیں جتنے پڑھے لکھے ہیں اگر کسی کو سور فاتحہ ہی یاد ہے وہ بھی پڑھا لکھا ہے ہنے وہ بھی آگے آگے ہیں اور جو لوگ جاہل ہے وہ بزارے میں رہے کوئی دکھت نہیں جاہل لوگ تو بزار میں رہتے ہی ہیں پڑھا لکھا جتنے بھی لوگ ہیں میری آواز اگر آپ سن رہے ہیں ہاں وہ پنڈال میں آ جائے بھائی پنڈال میں آ جائے اور جو جاہل ہیں بلکل پڑھے لکھے نہیں ہیں ان پڑھے وہ بزار میں ٹھلتے رہی ہے کوئی دکھت نہیں یہ حافی نیر صاحب نیر بھارتی صاحب یہ پڑھے لکھے کا مجمع ہے پڑھوں لکھا کا مجمع یہ کہ سر را تھا کی مذکوری چرگھریہ کاشیباری ڈھکیتا بلیا سنہاری یہ باگمارہ جیون پور مذکوری پورپار یہ پچھن پار سب پار سب پارے پار یہ لوگ بہت سمجھدار بہت سمجھدار جتنا سمجھدار ہے کہا نہیں جا سکتا اللہ ہم سب کو قبول فرمالے اللہ ہم سب کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے اللہ اس جلسے کو اللہ بہت قبول اور مقبول فرمالے آنے کے ساتھ ہی ہم میرے مدرسے کے استاذ مکرم جناب حافظ و قاری دلاور صاحب کو میں کہا مسجد میں آنے کے بعد کہ کاری صاحب من بہت لگتا ہم کو لگتا ہے کہ ہم یہی پیر ہو جائیں گے اللہ خوک پر قبیرہ یہ مسجد اتنی اچھی جگہ مسجد ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اسی کی برکت سے کئی سال پہلے بھی آنا ہوا تھا اور یہ کہہ لیا انہیں کہ جتنا مرتبہ جلسہ ہوا ہم یہاں پہ آئے ہیں الحمدللہ یہ چوتھا جلسہ ہے چوتھے مرتبہ ہے تب ہی سے مسجد ویسے ہی ہے اور آگے کا سیحن ویسے ہی ہے ندی چاروں طرف طوفان مچا دیا حتیٰ کہ مسل دینگا کو بھی کٹ کٹ کر کے صحیح کر دیا مگر مسجد کے برکت سے مسجد کی برکت سے یہاں کی زمین محفوظ ہے یہاں کا گاؤں محفوظ ہے حالانکہ یہاں دونوں دونوں طرف سے ندی آ کر کے آپ کا مذکوری میں ملتا ہے ملتا ہے نہیں ملتا ہے حالانکہ یہاں تیز ہونی چاہیے مگر اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس مسجد کے برکت سے اس مسجد کے برکت سے ہم سب کے سب معمون ہیں یہ بڑی بات ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کے قدر کرنے کی توفیق انعید فرمائے مسجد میں جانے کی توفیق انعید فرمائے ایک صاحب نہیں ایک صاحب کبھی مسجد نہیں جاتا تھا ایک روز جماعت کے ساتھی ملہ جلہ کر کے خوشامت برامت کر کے اس کو مسجد لے کے چلا گیا رمضان کا مہینہ تھا وہ نماز پرنا شروع کیا بحث چرانے والا آدمی تھا رات دن وہ بحث چراتا تھا چلا گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے نماز پڑھا عشان کی تو چار رکعہ نماز پڑھا پھر دوری کا سنت پڑھا پھر ترابی کی نماز شروع ہو گئی ترابی پڑھتا رہا کبھی تو نماز پڑھا نہیں تھا پہلی مرتبہ گیا تھا اس کے بعد وہ پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا بیسو رکعہ نماز ترابی پڑھ لیا ویترے کی بھی نماز جماعت سے ہی ہوتی ہے گہرے رمضان میں تنہا پڑھنا ہے رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے جب وہ ویترے کی نماز کے لیے نیت بہندہ تو دو رکعہ نماز بھی ترقی پڑھاتی سے رکعہ میں جو ہی لوگ گھرے ہوئے دیکھا کہ ہاتھ باندھ لیا یہ فرار ہو گیا بولے اللہ کب تک نماز پڑھے گا سمجھے میں نے آتا ہے تھک گیا گھبڑا گیا بھاگ گیا گھر چلا گیا بیوی سے کہا کہ دیکھو مونی کی ماں ہم تو کبھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے تھے مگر یہ خوشامات بنا مت کر کے لیے چلا گیا اور یہ پوری راتے نماز پڑھا گیا ہم تو تھک جائیں گے مر جائیں گے بیوی اس کو دلاسہ دلائی ماننے کو تیار نہیں سو گیا اور سہری کے وقت میں بیوی اٹھی اور یہ بھی جگ گیا سہری بھی کھایا اور بھائس لے کر کے چلنے لگا جاتے جاتے جب فضل کی آزان بھی ہو گئی تھی تو یہ بھائس لے کے جانے لگا تو سوچا کہ دیکھتے ہیں کہ مسجد کے طرف وہ لوگ کا بھی ہیئے ہے کہ چلا گیا جب یہ مسجد کے طرف گیا تو وہاں سب کے سب لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے وہ جھاک کر کے دیکھا کہ اللہ اچھا ہوا کہ ہم چلے گئے یہ لوگ تو پوری رات نمازیں پڑھ رہا ہے ایسے ایسے بھی لوگ نماز ہیں ایسے ایسے بھی لوگ نماز ہیں اب تو اپنے علاقے میں بھی فیشن چل گیا فیشن جس نماز کے لیے خصوصی طور پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہفتے میں ایک دن نوبت آتی ہے پھر بھی اب وہ نماز بہتر سے پڑھنے کو تیار نہیں اے کوئی نہیں مجھا کوئی مجھا ہو یار کچھ نہیں ہوا وہ بچی جو ہے نا دو ایک آگ دو بچی جو لر رہی ہوگی بچی سب جس کو عقل نہیں اب آپ لوگ تو عقل والا پڑھا لکھا بھی ہم نے نہیں پڑھا لکھا ہے سب اب یہ پڑھا لکھا بے پڑھے لکھے کے طرح کام کیے گا تو اس کو ناکلی بولتے ہیں بے اکوپ ہی بولتے ہیں جو لوگ عقل مند ہوگا وہ بیٹھا ہوا رہے گا اور جو لوگ بے اکوپ ہوگا وہ جائے گا دورتا ہوا اب یہ دیکھنا ہے کہ بے اکوپ کتنے لوگ ہیں اور بچے کے طرح عقل کتنے لوگوں کا ہے جو لوگ بے اکوپ ہوگا وہ جائے گا چھوڑی چھوڑی بچیاں کھیلتے کھیلتے لڑ لئی ہوگئی اب اسی میں اس کی ماں اس کی ماں کہ کیوں مارے کیوں مارے وہی ہو رہا ہوگا کیجے اوہ اچھا تو پروردگار مسجد یہ جمعہ کے بارے میں خاص طور سے ارشاد فرمایا جب تمہیں جمعہ کے لئے بلایا جائے پروردگار پکارا جائے مسجد کے طرح بازان دی جائے اذا نو دیلی صلاة میوم جمعہ فساوه الیع ذکر اللہ وزر البین زالکم خیر لکم انکو تم تعلمون تم مسجد کے طرف دار پر نماز کے طرف دار پر ذکر کے طرف دار پر اگر تم عقل رکھتے ہو اور اگر تم سمجھدار ہو اور اگر تم دانا بھی نہ ہو تم مسجد کے طرف دار پر آج لوگ ہفتے کے دل ساتوے دن تک نماز نہیں پڑتے یہ پانچوے دن تک نماز نہیں پڑتے پورے ہفتے نماز نہیں پڑتے صرف جمعہ کا دل کا اگر موقع ملتا ہے اور اس پر بھی وہ جمعہ کی نماز کے لیے جاتا دوری کا نماز پڑتا ہے اس کے بعد سنت بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی آلوگا کیا مو دکھاؤ گا مدنی قیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں جب اپنی امت کی بخشش کرانے کے لیے رب کائنات کے سامنے اپنے سر کو سجدے میں کر دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفارش کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفارش کریں گے کہ اے رب کائنات میری امت کو بخش دے میری امت کی مغفرت کر دے میری امت کو نجات دے دے میری امت کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دے مگر وہ لوگ جو لوگ سنت کو دندہارے چھوڑتے ڈھٹھائی کے ساتھ چھوڑتے امدن قصدن چھوڑتے جان بوچ کر کر کے سنت کو چھوڑتے ہیں ایسے بڑا بے اکوب اور اتنا بڑا بے اکوب کوئی نہیں ہو سکتا ایک تو پورے ہفتے نماز نہیں پڑا زہر کا آسر کہاں مغرب کا عشاء کہاں کون سی نماز کیسی کوئی پتا نہیں مگر جمعہ کی بھی توفیق ہوئی صرف دور کا نماز پڑتا ہے لیادہ اس طرح بھاگتا ایسے بھاگتا ہے جیسے جیل سے نکل کر کے قیدی بھاگا کرتا علاقہ مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب البلاد الاللہ مساجد دعا پروردگار کے نزدیک سب سے بہتر جگہ سب سے اچھی جگہ مسجد ہے آج مسلمان کو مسجد میں دل نہیں لگا کرتا ہے یاد ہے مسلمان کے یہ مسلمان مسجد میں نہیں ٹھکتا اس کا دل نہیں اٹکتا ہے اس کو بازار تو اچھا لگتا نوز بللہ اس کے نظر میں مسجد اچھی نہیں لگتی مسجد جائے گا جلدی بھاگے گا مسجد جائے گا ایسا دورتا ہوا بھاگے گا لگتا ہے کہ کوئی پکرنے والا پکر رہا ہے لگتا ہے کہ کوئی میرے اوپر حملہ کر رہا ہے حالانکہ مسجد کو سکون کی جگہ ہے مسجد تو آرام کی جگہ سکون کی جگہ ہے چائن کی جگہ ہے دل و دماغ کو مسجد میں سکون ملتا ہے آپ دیکھئے گا ایک آدمی بازار میں رہے گھر میں رہے مکان میں رہے دکان میں رہے اس کو جلدی سے نیند نہیں آتی ہے جمعہ کا دن آزان پڑھتے ہی وہ مسجد میں چلا گیا سنت پڑھا امام صاحب خطبہ کے لیے ممبر پہ چڑھ گئے اور امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں اور یہ آدمی اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آنگتا ہے اور بیٹھے بیٹھے وہ جھومتا رہتا ہے وہ سوتا رہتا ہے اس کو سکون مل جاتا حالاکہ گھر میں سکون نہیں دروازے میں سکون نہیں گلی کوچے میں سکون نہیں کیونکہ پروردگار قرآن کریم کے اندر فرمائے علا بذکر اللہ و تطمئن القلوم پروردگار قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ آ میرا بندہ اگر تم سکون چاہتے ہو اگر تم اتمنان چاہتے ہو لہذا تم اپنے دل و دماغ کو آرام دینا چاہتے ہو تم ذکر کیا کر تو اللہ کو یاد کیا کر تو اپنے زمان میں اللہ کا نام لیا کر یاد تیری زمان میں اللہ کا ذکرہ رب کائنات کا ذکرہ تب ہی جا کر کے تمہیں سکون ملے گا آج لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتا جس کے وجہ سے وہ پریشان نہ کرتا ہے دل میں بھی پریشان ہے رات میں بھی پریشان ہے کبھی ادھر کروٹ لیتا کبھی دائیاں کروٹ لیتا کبھی بائیاں کروٹ لیتا بیوی کہتی کہ اوہ میرے شور تجھے نیند نہیں آتی کیوں اس لئے کہ بیوی بگل میں سوئی گوئی ہے مگر اس کا ذیان تو کسی اور لڑکی کے طرف ہوا کرتی ہے اور یہ بیوی تو بگل میں سوئی گوئی ہے اس کی نگاہیں کئی خطائے کر رہی ہے لہذا یہ سویا تو ضرور ہے مگر دنیا کی محبت فسی گوئی ہے کاروبار فسا گوا دکان فسی گوئی تمام کی تمام دنیا کی محبت دل کی اندر لیا گوا اس لئے نیند نہیں آ رہی ہے کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ کروٹ ہی کروٹ مگر اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ اگر تم سکون پیدا کرنا چاہتے ہو اتمنان کی زندگی گزارنا چاہتے ہو ارام کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو یہ موزن پکارتا ہے حیال السلام آؤ کامیابی کے طرف آؤ آرام کے طرف آؤ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی قبر میں بھی کامیابی ملے گی حشر میں بھی کامیابی ملے گی لہذا جنت میں جانے کبھی فیصلہ ملے گا حیال السلام آؤ کامیابی کے طرف کامیابی تو تمہیں مسجد میں ملے گی اس کے علاوہ تمہیں کامیابی کئی اور نہیں مل سکتی کاروبار میں کامیابی نہیں مل سکتے لوگ سوچتا ہے کہ ہم دو منزلہ مکان بنا لیے تین منزلے مکان بنا لیے چار منزلے مکان بنا لیے ہم کامیاب ہو گئے میرے بھائیوں کامیاب نہیں ہوئے کامیاب تو اس وقت ہوں گے جبکہ اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ کے نبی راضی ہو جائے گا تب ہی کامیاب ہو سکتے ورنہ کامیابی نہیں ہو سکتی بلک بنا لینے سے کامیابی تھوڑے ہی ہوتی مکان بنا لینے سے کامیابی تھوڑے ہی ہوتی ہے زمین لینے سے کامیابی تھوڑے ہی ہوتی ہے اگر کامیاب دولتوں کے وجہ سے ہوتا قسم خدا کی دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کامیاب ہوتا تو وہ سونے کے بڑے تحریر سے لکھے ہوئے شداد کا نام ہوتا کیونکہ اس سے بڑھ کر کے کوئی دولت والا دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا بھائی شداد سے بڑھ کر کے کوئی دولت والا پیدا ہوا کئی کئی اوٹوں میں چالیس چالیس کھچروں میں اوٹوں میں اس کے تو گھر کے اور خزانے کے چابیاں جایاں کرتی تھی اتنے بڑے دولت مند انسان مگر اللہ نے کہا کہ وہ کامیاب نہیں ہے اور اگر سیاست میں کامیاب ہوتی کہ نہیں مخیہ بن جائے گا کامیاب ہو جائے گا ایمیلے بن جائے گا کامیاب ہو جائے گا ایمپی بن جائے گا کامیاب ہو جائے گا ممبر بن جائے گا کامیاب ہو جائے گا اور سرپنچ بن جائے گا کامیاب ہو جائے گا سمیتی بن جائے گا کامیاب ہو جائے گا پردھار منتری بن جائے گا کامیاب ہو جائے گا اور وزیر اعلیٰ بن جائے گا کامیاب ہو جائے گا تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں سب سے پہلے کامیابی کی سٹریفکٹ اگر کسی کو ملتی تو وہ فیرون کو ملتا کس کو ملتا فیرون کو ملتا ایک ایک دن میں ایک ایک دن میں چار چار ہزار بکرے کو زبا کر کے لوگوں کو کھلایا کرتا تب فیرون اتنا بنا بادشاہ اتنا بنا بادشاہ تھا مگر کامیابی اس میں نہیں لوگ سوچتا ہے کہ ہمیں ملک ہو گئے ایمپی ہو گئے مکیہ ہو گئے کامیاب ہو گئے ڈڑو اللہ سے لوگو ڈڑو اللہ سے لوگو خدا کے اسی عدالت سے جس عدالت کے بارے میں رب کائنات نکا فمیام المزکال ذرت الخیر یارا وَمَيَّا مَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةِ الْشَرْءِ ذَرَّةِ الْشَرْءِ الْشَرْءَ آج تو دنیا کی اندر فسا ہوا لہذا دنیا کی اندر تو مست ہے اس لئے کسی شاعر نے کہا دارو اللہ سے لوگا خدا کی اسی عدالت سے نہ سیاست کام آئے گی نہ گدہ کام نہ نیتا کام آئے گا نہ سیاست کام آئے گی نہ نیتا کام آئے گا بہت جارے میں سوتے ہو رجائی ڈال کر لوگوں بہت جارے میں سوتے ہو رجائی ڈال کر لوگوں نہ رجائی کام آئے گی نہ گدہ کام آئے گا نہ رجائی کام آئے گی نہ گدہ کام آئے گا بلکہ کام تو وہی چیز آئے گی جو آدمی دنیا کے اندر رہ کر اللہ کو منا لیا اللہ کو اپنا قریب کر لیا اللہ کو اپنا بنا لیا رضا الہی کا کام کر لیا وہی چیز کامیابی کی چیز ہوگی پروردگار قرآن کریم کے اندر فرمایا فَإِنَّا دُّنِّيَا خُلِقْتِ لَكُمْ فَإِنَّا دُّنِّيَا خُلِقْتِ لَكُمْ فَإِنَّا کُمْ خُلِقْتُمْ لِي آخِرَانْ پروردگار صاف اعلان کرتا ہے اوہ میرا بندہ اوہ میرا بندہ ارے دنیا کی ساری کی ساری چیزیں تیرے لیے پیدا کی گئی ہے اوہ میرا بندہ تجھ کو میں اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا میں دنیا میں ہوں دنیا کا تل بگاری نہیں ہوں میں دنیا میں ہوں دنیا کا تل بگاری نہیں ہوں بازار سے گزر آگوں خریدار نہیں ہوں اللہ نے تو دنیا میں ہمیں جو بھیجا ہے اپنی عبادت کیلئے بھیجا ہے کسی اور چیز کیلئے نہیں یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں یہ مقدر کی ہے یہ مقدر کی ہے یہ مقدر کی چیزیں ہیں اور جتنے مقدر میں جو چیز اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا جتنی مقدار اس کا لکھ دیا وہ مل کے رہے گا جتنے پانی لکھ دیا ہے سارا پانی جب تک نہیں پیے گا انسان اس وقت تک اس کی موت نہیں آسکتے جتنے تقدیر میں لکھ دیا ہے لہذا اس میں نہ ایک چیز ایک دانہ آگے کیا جا سکتا نہ ایک دانہ پیچھے کیا جا سکتا وَلَا يَزِيدُ وَلَا يَلْقُسُ کہ نہ کمی کی جائے گی نہ زیادہ کی جائے گی وہ مل کے رہے گا سلیمان رہی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے بادشاہ بڑے نبی بڑے بادشاہ پورے دنیا کے نبی پورے دنیا کا بادشاہ ایک مرتبہ اپنے لشکر کو لے کر کے آنے لے گئے راستے میں جنگلات میں میدان میں بہت ساری چوٹیاں بہت ساری چوٹیاں رنگ رہی تھی سلیمان علیہ السلام کی آنے کی خبر اس چوٹیوں کو ملی چوٹیوں کی سردار اعلان کرتی ہے یا ایوہن ابن دخلو مساکنکم اے چوٹیوں کی جماعتہ بل میں داخل ہو جاں کہوں سلیمان علیہ السلام کے لشکر آ رہے ہیں ہو سکے نہ جاننے کی وجہ سے لا یحتمنکم سلیمان نہ جاننے کی وجہ سے تمہیں رانگ دیا جائے مسل دیا جائے ختم کر دیا جائے اے چوٹیوں کی جماعتہ تم بل میں داخل ہو جاں چنانچہ تمام کے تمام چوٹیاں بل میں داخل ہونے لگیں سلیمان علیہ السلام قریب آئے اور فرمائے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے چوٹی کی سردار آج تم ایسی بات کیے ایسی بات کیے مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دوسرے مخلوق کی آواز کو سننے کا مادہ دیا تھا اور سننے کی سمجھنے کی صلاحیت دی تھی کیونکہ سلیمان علیہ السلام جہاں انسان کے نبی تھے اور انسان کے اوپر حکومت کرتے تھے لہذا وہیں پہ جنات کے بھی اوپر حکومت کرتے ہوا کے بھی اوپر حکومت کرتے تھے سلیمان علیہ السلام نے چوٹی کے سردار سے کہا کہے چوٹی کی سردار آج تم اتنی اچھی بات بولے ہو کہ میں بہت خوش ہوں آج تم مانگو جو چیز تم مانگنا چاہتی ہو میں سلیمان تم کو انعیت کر دوں گا کیونکہ میں بادشاہوں میں نبی ہوں یہ چوٹی کی سردار کہانے لگی اور لوگوں گھر سے سنو دھیان سے سنو یہ چوٹی کی سردار کہتی ہے اے سلیمان علیہ السلام آپ میرے عمر کو جتنی مقدر میں لکھ دیا گیا ہے ایک دن برہا دو سلیمان علیہ السلام کہانے لگے اے اور چوٹی کی سردار تم کون سے سوال کی ہے یادہ کون سے چیز تم نے مانگ لی جو میرے پاس نہیں ہے یہ تو اللہ کے پاس ہے اللہ جس کو چاہتا ہے جتنے مقدار میں اس کو یہ رہنے کی یہ حیات کی وہ زندگی دیتا ہے یادہ اسی کے اختیار میں کسی نبی کسی ولی کسی بادشاہ کے اختیار میں نہیں تم دوسری چیز مانگو جو چیز مانگنا چاہتی ہو یہ چوٹی کی سردار کھانے لگے ہو سلیمان علیہ السلام میں دکان نہیں مانتی ہوں میں مکان نہیں مانتی میں زمین نہیں مانتی میں بادشاہت نہیں مانتی میں تخت نہیں مانتی میں کوئی تاج نہیں مانتی ہوں آپ مجھے ایک چیز نائت کر دیجئے کہ رب کائنات نے میرے مقدر میں جتنا کھانا لکھ دیا تھا جتنا دانا لکھ دیا ہے لہٰذا اس دانے میں میرا ایک دانا برہا دے کتنا دانا؟ ایک دانا برہا دے سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر گئے رب کائنات کے سامنے شکران آدھا کیا یا اللہ تو ایسے ایسے مخلوق کو پیدا کیا کہ ایسے ایسے سوالات کرتے کہ میرے بس کی بات نہیں کیونکہ اللہ قرآن کریم کے اندر اعلان کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریب اس پروردگار کا ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے وہی اللہ کلاتا ہے وہی اللہ پلاتا ہے وہی اللہ رزق دیتا ہے وہی اللہ ساری چیزیں دیتا ہے یہ دنیا تو یہ دنیا تو اللہ نے اللہ نے انسان کے لئے پیدا کیا اور اللہ نے اس انسان کو اپنے لئے پیدا فرمایا جو کہ اللہ قرآن کریم کے اندر اشارت فرماتا ہے فَإِنَّ دُنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِي آخِرَةِ کہ اے میرا بندہ اے میرا بندہ یہ دنیا کی تمام کی تمام چیزیں تیرے لئے پیدا کی گئی اور تجھ کو اللہ نے آخرت کے لئے پیدا فرمایا اکل مند انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے اَدْدُنِيَا مَزْرِعَةُ الْآخِرَةِ اَدْدُنِيَا مَزْرِعَةُ الْآخِرَةِ کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہ جتنے بھی احباب ہیں سب اقل مند ہیں سب پڑھے لکھے اس کے شواہد اور اس کی گواہی ابھی بیٹھنے کے وقت میں ہی دے دیئے کہ جتنے لوگ آ کر کے بیٹھ گئے تو مجھے یہ سمجھا دیئے کہ ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھدار ہیں اور اقل مند کے لئے اشارہ ہی کافی ہے اقل مند کے لئے اشارہ ہی کافی ہے میرے بھائیوں میں زیادہ تقریر نہیں کر سکتا ہوں آج کیونکہ میری آواز آج بہت ہی فسید ہوئی ہے میں بڑی کوشش کے ساتھ میں آپ کو یہ بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے مدرسے میں ساتھ بھائی چھوالیس کے ایک مسجد بننے ہی ہے اور آج وہی مٹی بھر رہے تھے تو ٹیلر سب جانتے ہیں ایک کے ساتھ ٹیلر آتا ہے تو کتنا ٹیلر آتا ہے کبھی ادھر وہ کوئی آتا تھا تو یہاں فسا دیتا تھا کوئی ادھر سے آیا تو وہاں فسا دیا لہذا ایسا کرتے رہا کرتا رہا کوئی یہاں پہ مٹی گرا دیتا تھا کوئی وہاں پہ مٹی گرا دیتا تھا ہم صرف چلاتے رہے آواز دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے میری آواز بیٹھ گئی آتے وقت ہیں ہم کہے ہم کہا کہا کہ پانی گرم کرو پانی کئے کھوب گلگلا گلگلا کرتے کرتے ہم سے کم سے کم کوئی ہے کوئی ہے ہم تھاکی والے मشکوری والے وہم باری والے اور یہ چرگھरیاں والے اور یہو کوربو جووار والے کوئی کم کوئی ہے کی باد پہنچا ہی دیں گے تو میرے بھائیوں ہفتے کافتے ہوئے آگئے تو کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پہنچایا مگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسجد کا جلسہ ہے اور مسجد میں میں نے جو ہی آیا تو مسجد میں گیا دیکھا کہ آگے طرف جو اینے خوب بڑھیا وہ رنگ کیا ہوا اور پٹی کیا ہوا ساری چیزیں کی ہوئے ہیں تو تین فٹ جو ہے نا تین فٹ وہ چھوڑا ہوا کیا تین فٹ نا تین فٹ چھوڑا ہوا ہے لوگوں سے پوچھا یہ کہا چھوڑا ہوا اس میں بھی پٹیے کر دیتے لوگ بلا کہ نہیں اس میں ٹائل سے لگائیں گے کیا لگائیں گے یہی بات ہے کیا بلا ٹائل سے لگائیں گے اور نیچے میں نے کہا ہوا بھرسہ چھانی بنائے کیا بات ہے بلانے اس میں پتھر لگائیں گے کیا لگائیں گے پتھر لگائیں گے واقعی میں یہ دیکھیا حوصلہ ہے اللہ سب کی حوصلے کو بلند فرمائے اللہ دورو جہاں میں اللہ کامیابی عطا فرمائے تو کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ پتھل لگ جائے اور ٹائل سے لگ جائے بھائی بھائی چاہتے ہیں کون کون چاہتا ہے رہا ہاتھ اٹھائے دیکھیں کتنے لوگ چاہتا ہے وہ ہی آردس آدمی نہیں چاہتا ہے کیا آردس آدمی نہیں چاہتا ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈی میڈیا یوٹیوب چینل اس طرح ویڈیوز آپ کو بلتا رہے ہیں لائک اور سسکراب ضرور کر لینا اور اس ویڈیوز کا اکمہ دوستوں میں شر ضرور کرنا پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر تک تک اجازت دیجئے السلام علیکم خدا حافظ